اسلام علیکم عزیز طلبہ اکرام آج ہم جنرل ریاضی دسویں جبات کے اسباق میں یونٹ ٹو اس کی ایکسرسائز ٹو پائنٹ ٹو شروع کریں گے یہ ایکسرسائز ہے ایکسرسائز ٹو پائنٹ ٹو ریزولو انٹو فیکٹرز یعنی اجزائے ذربی بنائیں کچھ الگبرک ایکسپریشنز دی گئی ہیں ٹوٹل سوال بارہ ہیں پہلے سات سوال ایک جیسے ہیں اگلے پانچ سوال ان سے ڈیفرنٹ ہیں تو ہم پہلے سات سوال کریں گے آج اور ان سات کے سات سوال میں یہ فارمولہ یوز ہو رہا ہے اے سکیئر مائنس بی سکیئر اس ایکول ٹو اے پلس بی اے مائنس بی ابھی اے سکیئر سے مراد ایک ٹرم ہے درمیان میں علامت مائنس کی ہے یعنی اس اے سکیئر میں ایک سے زیادہ رکھنے بھی ہو سکتی ہیں وہ بریکٹ کے اندر ہوں گی اور مائنس یہ بھی ایک سے زیادہ یہ ایک ہو سکتی ہے تو اسی طرح اس فارمولہ کا اطلاق ہوگا اے سکیئر مائنس بی سکیئر جب اس فارم میں کوئی بھی سوال ہو تو اس کے دو فیکٹرز بن جائیں گے اے پہلی رقم جمع دوسری پہلی مائنس دوسری تو سوال نمبر ایک ہے ایکس کی دو جمع دو ایکس بے جمع وائی کی دو منفی اے کی دو آسان سوال ہے ایکس کی دو جمع دو ایکس وائی جمع وائی کی دو منفی اے کی دو تو اس میں ہمیں یہ گیون ہے ایکس کی دو جمع دو ایکس وائی جمع وائی کی دو یہ تین رقمیں ہیں آگے ہیں منفی اے کی دو وہ ان تینوں سے ڈیفرنٹ ہیں لیکن یہ بھی مکمل مربع ہے یہ بھی مربع کی شکل میں اس شکل میں دیکھئی ہے اے کی دو جمع دو اے بی جمع بی کی دو برابر ہوگا اے جمع بی کا مربع یعنی یہ برابر ہوگا ایکس جمع وائی کا مکمل مربع منفی اس کو بھی ہم لکھیں گے اے کا مکمل مربع ایک سٹیپ پہلا ہوگے اب یہ اب یہاں پہ فارمولا ہم لکھیں گے سینس اے سکیر مائنس بی سکیر برابر ہے اے پلس بی انٹو اے مائنس بی یہ دو فیکٹرز ہیں تو یہ اے ایکس پلس وائی کا مکمل مربع اس سے یہ ایکس پلس وائی اب ایک رقم ہے پہلی رقم ہے تو پہلی رقم ہے ایکس پلس وائی دوسری رقم اے تو پہلا فیکٹر بنے گا ایکس پلس وائی جمع اے جمع بی بی یہاں پہ دوسری رقم اے ہے یہاں اور دوسرا فیکٹر ہوگا ایکس جمع وائی یہ ایسی رہے گا مائنس اے وہ یہ جواب ہے اب اس فیکٹر میں بعض اوقات کتاب میں جواب یہاں مائنس سے ہوتا ہے یہاں جمع یعنی پہلے ہم اے منفی بی والی رقم لکھیں ضرب اے جمع بی والی لکھیں دونوں کا ایک ہی مطلب ہے سوال نمبر دو سوال نمبر دو بھی ایسے ہی ہے تین اور چوتھا اس سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے میں دو کو لکھتا ہوں اس کو اس کا مربع بنا دیتے ہیں فیکٹرز آپ خود بنا دیں جمع بی کی دو منفی نو سی کی دو اس کے دیکھیں چار اے کی دو چمع چار اے بی جمع بی کی دو یہ ہے اس فرم میں اس کو پہلے لکھتے ہیں دو اے کا مربع جمع دوسری رقم کے ہے بی بی کا مربع اب یہ چار اے بی ہے اس کو لکھیں گے دو ذرا پہلی رقم ذرا اب دوسری رقم آگے ہیں منفی نائن سی اس کو سیم لکھیں اب اس کو سب سے پہلے ہم نے ان تین رقم کو اس شکل میں لکھا ہے چار اے کی دو دو اے کا مربع جیسے دو اشار یہ ایک میں کیا تھا اب یہ یہ بھی پوزٹیو یہ بھی پوزٹیو یہ پہلی رقم ہے دو اے جمع بی یہ بن گیا مکمل مربع دو اے جمع بی کا منفی یہ ہے نو سی کے دو یہ ہے تین سی کا مکمل مربع نو یہ بنا بنایا ہے اب یہ بن گیا ہے اے اب یہ پہ یہ دو رقمیں ہیں لیکن ان دونوں کے اوپر بریکٹ کے اوپر مربع کی علامت ہے اب یہ ایک رقم شمار ہوں گی یہ ایک تو اس کے دو فیکٹر بنیں گے دو اے جمع بی جمع تین سی پھر دو اے جمع بی منفی تین سی دو اے جمع بی منفی تین سی یہ جواب ہے سوال نمبر دو اسی طرح تیسرا ہے اور چوتھا یہ دو سوال اور کرتے ہیں ایکس کی دو جمع چھ اے ایکس ایکس کی دو جمع چھ اے ایکس جمع نائن اے کی دو منفی سولہ بی کی دو اب پہلے ان تین رقم ہو کے دیکھیں یہ ایکس کا مربع اور یہ تین اے کا مربع یعنی پہلی اور آخری رقم مربع کی شکل میں موجود ہے درمیان والی کو دیکھتے ہیں یہ ایکس کا مربع جمع دو زرب پہلی رقم زرب دوسری دوسری رقم کیا ہے یہاں تین اے کا مکمل مربع تو دوسری رقم کیا ہوگی تین اے اور درمیان میں جمع کی علامت ہے اب یہ چھ اے ایکس کو ہم نے دو زرب ایکس زرب تین اے تین حصوں میں تقسیم کر دیا منفی سولہ بی کی دو اس کو ابھی سیم لکھیں اب اس پر فارمولا اپلائی کریں گے یہ ہے اے جمع تین اے یعنی پہلی رقم ایکس ہے اور دوسری رقم ہے تین اے اے جمع تین اے کا مکمل مربع منفی اور یہ سولہ بی کی دو ہے یہ چار بی کا مکمل مربع تو یہ اب بن گئے اے کی دو منفی بی کی دو برابر ہوگا ایکس جمع تین اے جمع چار اے اور ہوگا ایکس جمع تین اے منفی چار اے نہیں ہے یہ چار بی منفی چار بی اگر یہ چار اے ہوتا تو دونوں اکٹھی ہو جاتی ہیں لائک رقمیں بن جاتی ہیں یہ جواب ہے سوال نمبر تین کا ایکس جمع تین اے منفی جمع چار بی ایکس جمع تین اے منفی چار بی اسی طرح سوال نمبر ہے چار سوال سوال نمبر چار میں وای کی دو منفی سی کی دو جمع جمع دو سی ایکس منفی ایکس کی دو اب یہ اس اس صورت میں یہ ہے وای کی دو یہ تو وای کی دو مکمل مربع ہے سی کی دو ہے آگے دو سی ایکس اے آگے ایک سے تو ان کا یہ بن سکتا ہے سی اس میں بھی ہارا ہے سی کا مربع ایکس کا مربع درمیان میں دوسری درمیان والی رقم دو اے بی دو سی ایکس تو اب ہم اس طرح کریں گے یہ ہے وای کی دو اس کو سیم لکھیں مائنس کامل لیں جب مائنس کامل لیں گے ان سب کی علامتیں تبدیل ہو جائیں گی یہ منفی سی کی دو ہے یہ بن جاگا سی کی دو کیونکہ یہ اب پوزٹیو بن گیا ہے جب بریکٹ اوپن کریں گے پھر نیکیٹیو ہو جائے گا یہ پوزٹیو ہے یہ نیکیٹیو بن گیا یہ نیکیٹیو ہے یہ پوزٹیو اب اس کو ہم یہ ہے سی کی دو منفی دو سی ایکس جمع ایکس کی دو اس پہ فارمولا اپلائی ہوگا پہلے اس کو لکھیں وائے کا مربع اب سی کی دو یعنی پہلی رقم ہے یعنی اے کی دو منفی دو سی ایکس دو اے بی جمع ایکس کی دو جمع بی کی دو دوسری رقم یہ پہلی رقم سی ہے دوسری رقم یہ ہے درمیان والی ہے مائنس ٹو سی ایکس یعنی مائنس ٹو اے بی تو اس کو بریکٹ لگیں سی مائنس ایکس کا یہ مکمل مربع بن گیا ہے ٹائریکٹ فارمولا اپلائی ہوگا کیونکہ رقم یہاں دو سی ایکس یہ سی کی دو ہے یہ سی کا مربع ایکس کی دو ایکس کا مربع درمیان والی رقم مائنس دو سی ایکس علامت اس کی آگئی اب اس پہ اب پہلی رقم یہاں پر اے وای ہے اے دوسری رقم میں دو رقمیں اب اس پہ فارمولا اپلائی ہوگا پہلا ہوگا وای جمع سی منفی ایکس پہلا 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 فیکٹر کیا ہوگا اے جمع بی اے رقم یہ ہے مائنس اس کو نہیں دیکھیں کہ ہم نے پہلا فیکٹر بنانا ہے اے جمع بی اے جمع بی دوسری رقم دوسرا فیکٹر ہوگا وای منفی بی اب بار منفی ہے تو یہ سی منفی ایکس بار منفی ہوگا تو اس کے اندر ایک اور بریکٹ لگائیں گے ادھر بڑی بریکٹ لگائیں گے کیوں اگلے سٹیپ میں بریکٹ اوپن کریں گے یہاں بار پوزٹیو ہے بریکٹ لگانے کی ضرورت نہیں ہے وای جمع سی منفی ایکس اگلہ ہوگا وای منفی سی جمع ایکس یہ منفی سی یہ ایکس جمع ہو جاؤگا بریکٹ اوپن کریں گے تو یہ دو فیکٹر بن گئے سوال سوال نمبر چار کے اس کے بعد پانچ چھے اور سات تین سوال اور کریں گے اسی مشک کے ویڈیوز کو سٹیل کر کے کو جو چیز سمجھنا ہے اس کو آپ نے دوبارہ دیکھ لینا ہے ریورس کرنے سٹیل کرنے یہ سب سے بڑی سہولت ہے یو ٹیوب کی وجہ سے پانچوں سوال ہے ایکس کی دو جمع وائی کی دو جمع دو ایکس وائی منفی چار ایکس کی دو وائی کی دو یہ بھی فارمولہ بنا بنایا ہے دیکھیں اے کی دو جمع بی کی دو جمع دو ایکس وائی برابر ہوگا ایکس جمع وائی کا مکمل مربع منفی یہ چار ایکس کی دو وائی کی دو یہ ہے دو ایکس وائی کا مکمل مربع اب جس کو اوپن کریں گے تو یہ پہلی رقم اور یہ دوسری رقم تو برابر ہوگا ایکس جمع وائی جمع دو ایکس وائی اور دوسرا ہوگا ایکس جمع وائی منفی دو ایکس وائی اب یہاں بھی منفی ہے لیکن بریکٹ نہیں لگائی ہم نے کیونکہ یہ ایک ہی رقم ہے دو ایکس وائی جب ان کے درمیان کو جمع تفریق کی علامت نہیں ہوگی تو دو ایکس وائی یعنی دو Zرب X Zرب Y یہ ایک رقم شمار ہوگی اب اس پہ دوبارہ فارمولہ یہ والا نہیں لگ سکتا کیونکہ یہ ہے ایکس جمع وائی وہاں پر ہمیں چاہیے اے کی دو جمع بی کی دو چاہیے ایکس کی دو جمع وائی کی دو جمع دو ایکس وائی ہوتا تو پھر یہ ایکس جمع وائی کا مکمل مربع بنیاد سوال نمبر چھے چھٹا سوال ہے اے کی دو منفی چار اے بی جمع چار بی کی دو اے کی دو منفی چار اے بی جمع چار بی کی دو منفی نو اے کی دو سی کی دو اس کو ہم پہلے ان تین رقموں کو مربع کی شکل میں لکھتے ہیں دیکھیں اے کا مربع منفع چار ہے بی کو ابھی چھوڑ دیں یہ چار بی کی دو یہ ہے دو بی کا مکمل مربع درمیان میں لی رقم ہوتے ہیں دو ذرہ پہلی رقم ذرہ دوسری رقم اور علامت مصبت کی منفع نو اے کی دو اس کو سیم لکھیں اب اس پہ فارمولا اپلائی ہوگا یہ ہے اے کی دو منفع دو اے بی جمع بی کا مربع تو یہ برابر ہوگا اے منفع دو بی کا مکمل مربع منفع تین نو اے کی دو سی کی دو کو لکھیں گے تین تین اے سی کا مکمل مربع تو جب اس کو اوپن کریں گے تین کا مربع تین کی طاقت دو کا مطلب ہوتا ہے تین ذرہ تین اے کی طاقت دو کا مطلب ہے اے کی دو سی کی طاقت دو کا مطلب ہے سی کی دو اب اس پہ فارمولا اپلائی ہوگا جواب آئے گا اے منفع دو بی پہلا پہلا پوزٹیو پلس تھری کے ساتھ تھری اے سی تھری اے سی اور دوسرا ہوگا اے منفع بی منفع تین اے سی یہ دو فیکٹرز بن گئے ہیں سوال نمبر چھے کے پہلا سٹیپ دوسرا تیسرا سٹیپ اس کے نیچے لکھنا ہے تو یہ ہمارا سوال نمبر پانچ اور چھے اب ہم ساتھوں سوال کریں گے اسی مشق ایکسرسائز دو اشاریہ دو کا سوال نمبر ساتھ یہ ہے جی ایکس کی دو منفع دو ایکس Y جمع وائی کی دو ایکس کی دو منفع دو ایکس وائی جمع وائی کی دو منفع اے کی دو جمع دو اے بی منفع بی کی دو ایک دو تین ایک دو تین چھے رکمیں ہیں یہ مربع بنا ہوئے لیکن اس میں پہلے ہم لکھیں گے ایکس کی دو منفی دو ایکس وائے جمع اس کو سیم لکھیں گے منفی باہر منفی یہاں منفی کومن لیتے ہیں تو باقی بجائے گا اے کی دو یہ بن جائے گا منفی دو اے بی یہ بن جائے گا جمع بی کی دو جب ہو یہاں منفی منفی اے کی دو منفی بی کی دو تو یہاں پہ کوئی فارمولہ موجود نہیں ہے دونوں نیگیٹیو ہوں یہ دونوں پوزٹیو ہونے چاہیے یہ درمیان والا نیگیٹیو ہوں یا پوزٹیو ہوں دونوں صورت میں اس کا آپشن ہے تو اب یہاں پہ جب ہم نے کومن لیا تو یہ مائنس بن گئے یہ دونوں پوزٹیو ہو گئے اس کو بھی بریکٹ لگا لیں کیونکہ یہ بھی ایک مکمل مربع بنتا ہے دیکھیں یہ اے کی دو منفی دو اے بی جمع بی کی دو یعنی ایکس کی دو منفی دو ایکس وے جمع بائی کی دو یہ ایکس مائنس وے کا مکمل مربع بریکٹ مائنس اے منفی دو اے بی جمع بی کی دو اے کی دو منفی دو اے بی جمع بی کی دو برابر ہے اے منفی بی کا مکمل مربع اب یہ دو بن گئے ہیں اب یہ اس صورت میں آگئے ہیں یہ ایک رقم ہے اے کی دو منفی بی کی دو یہ اے پہلی رقم یہ اب دوسری رقم بن گئی ہے یہاں سے اور مختصر ہوگا تو اس کا پہلا فیکٹر بنے گا ایکس منفی وائے جمع اے منفی بی پہلا مصبت کے ساتھ دوسرا ہوگا ایکس منفی وائے دوسرا فیکٹر ہوگا منفی اے منفی بی اب باہر منفی ہے تو ادھر ایک بریکٹ لگیں گے ادھر بڑی بریکٹ اگلے سٹیپ میں اس کو اوپن کریں گے یہ سیم رہے گا ایکس منفی اے جمع اے منفی بی ایکس منفی وائے جمع اے منفی بی اور اس کا فیکٹر بن گئے ایکس منفی وائے منفی اے جمع بی تو یہ مصبت ہو جائے گا یہاں یہ مصبت ہے اندر والی علامت تبدیل نہیں ہوگی تو یہ دو فیکٹر بن گئے ہیں سوال نمہ ساتھ کے یہ تھوڑا سا لینٹ ہی ہے لیکن طریقہ کار وہی ہے بس جمع تفریق کا خیال رکھنا ہے تو انٹیجرز کے بارے میں میں نے آپ کو پچھلے لیسن میں بتایا تھا دو اشارے ایک کے آخری لیسن میں تو انٹیجرز پوزیٹیو نیگٹیو نمبرز ہیں ان کے ساتھ ہم یہ جو الجبریک ایکسپریشنز ہیں ان کے ویری ایبل بھی شامل کرتے ہیں مثال کے طور پر دو عداد ہیں منفی تین ایکس منفی چار ایکس اور اسی طرح منفی تین ایکس جمع چار ایکس اور اسی طرح جمع تین ایکس جمع چار ایکس یہ تینوں ایک جیسے عداد ہیں ان کو کہتے ہیں لائک رکھ میں لائک ٹرمز ایک جیسی رکھ میں تو ایک جیسی رکھ میں جمع بھی ہو سکتے ہیں تفریق بھی ہو سکتے ہیں اصول یہ ہے الجبرہ میں اور انٹیجرز کی ایڈیشن سپریشنز صحیح عداد کی کہ اگر دو پوزٹیو نمبر ہوں یا دو نیگٹیو ہوں دونوں صورتوں میں ان کو جمع کرتے ہیں دیکھیں چار اور تین سات تو یہ آئے گا مصبت سات ایکس اور یہ بھی چار اور تین سات اس کا جواب ہے گا منفی سات ایکس اگر ایک نیگٹیو ایک پوزٹیو ہو دونوں کی علامتیں سیم ہو تو وہ جمع ہوں گی تین اور چار سات منفی سات ایکس تین اور چار سات دونوں مصبت ہیں مصبت سات ایکس اب یہ ایک نیگٹیو ایک پوزٹیو ہے یا ایک پوزٹیو ایک نیگٹیو ہے اس صورت میں مائنس کریں گے چار میں سے تین مائنس کریں گے جواب ہے گا ون ایکس علامت کس کی ہے گی پلس کی یعنی اس کا جواب ہے گا پلس ایکس پلس لکھنے کی بھی ضرورت بھی نہیں ہے ون لکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے شروع میں اب یہ ہے تین ایکس میں سے چار ایکس مائنس کریں گے مطلب یہ ہے چار میں سے تین مائنس کریں گے جواب ہے گا ون ایکس علامت کون سے ہے گی مائنس کی تو مائنس ون ایکس کا مطلب ہے ون ایکس مائنس ایکس ون لکھنے کی ضرورت نہیں یہ ہے ایڈیشن سیبٹریکشن کا حصول لائک رقموں کی ضرورت میں اگر ہمارے پاس ہو تین ایکس کی دو منفی چار ایکس تو یہ یہ مصبتی یہ نہ جمع ہو سکتی نہ مائنس ہو سکتی یہ دونوں لائک رقمیں نہیں ہیں یہ ذرب ہو سکتی ہیں لیکن یہ جمع تفریق نہیں ہو سکتی ذرب دینے کا طریقہ یہ ہے یہ تین ایکس کی دو منفی درمیان میں علامت ذرب کی بریکٹ بھی لگا سکتے ہیں یعنی اس کے درمیان بریکٹ پھر ذرب کی علامت لگانے کی ضرورت نہیں اب ان کو ذرب دینے کا طریقہ ہے کوفیشنٹس کو ذرب دیں گے اور جو متغیر یعنی ویریبل ہیں ان کی پاورز کو جمع کرتے ہیں تین کو چار سے ذرب دیں گے جواب ہے گا بارہ اب ایک پوزٹیو ایک نیگٹیو ہے تو جواب آئے گا مائنس بارہ ایکس کی دو اور ایکس کی ون کو پاورز کو جمع کریں گے جواب ہے کہ ایکس کی پاور تین ایک پوزٹیو ایک نیگٹیو ہے اگر دونوں نیگٹیو ہوں تو پوزٹیو جواب ہے گا دونوں پوزٹیو ہوں تو پھر بھی پوزٹیو آئے گا اور ضرب میں ایک پوزٹیو ایک نیگل تو ہمیشہ مائنس جواب آئے گا یہ انٹیجرز اور الجبرک ایکسپریشنز کی جمع تفریق اور ضرب کا مختصر میں نے تعرف کروا دیا ہے تو اگلے لیسن میں ہم مشک دو شریع دو کے بقیہ سوالات کریں گے ان ویڈیوز کو لائک شیئر کریں السلام علیکم